ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج انشاءاللہ ہم کلاس ٹین کا چپٹر نمبر ون میتھ کا کریں گے کوڈرٹک ایکویشن کوڈرٹک ایکویشن کا دوسرا نام ہے سیکنڈ ڈگری ایکویشن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کوڈرٹک ایکویشن کا کونسپٹ میرے دوست آگے ہیں سر طلح ویلکم سر آئیں بیٹھیں آپ میں یہ بچوں کو جو ہے علم کی روشنی سے سوڑا روشناس کرا لوں پھر ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ڈگری ایکویشن سیکنڈ ڈگری ایکویشن یا کوڈرٹک ایکویشن کا کونسپٹ ایک مسلم سائنٹس سے میتھمیٹیشن انہوں نے دیا تھا پہلے ڈیفنیشن لکھتا ہوں میں ایکویشن ویش کنٹینس سکویر اف انہوں ویریابل ایکویشن ویش کنٹینس ویش کنٹینس سکویر اف سکویر مین پاور اس کی ٹو ہوگی سکویر اف انہوں انہوں ویریابل وزب ایکس ہو سکتا ہے وائی ہو سکتا ہے یا زیڈ بھی ہو سکتا ہے انہوں ویریابل انہوں ویریابل نو ہائر پاور مطلب پاور ٹو سے زیادہ نہ ہو اس کا دوسرا نام کیا ہے سیکنڈ ڈگری افریشن اس کی آپ ہم نے سٹینڈر فارم لکھنے یہ جنرل فارمولا جو اس کا ہوگا جنرل فارم جنرل فارم میں اسے کیسے لکھیں گے اے ایکس سکویر پلس بی ایکس پلس سی از ایکل ٹو زیو اس کو سٹینڈر فارم بھی کہتے ہیں اب یہ ایکس کی فارم میں ہے یہ ایکس کی شکل میں ہے وائے میں بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی وائے سکیر ہوگا یہاں پہ وائے ہوگا زیڈ میں بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ زیڈ سکیر ہوگا یہاں پہ زیڈ ہوگا اب دیکھ رہے ہیں ہائر پور کتنی آ رہی ہے تو آ رہی ہے جس پہ پاور کچھ رو اس پہ ون اگر یہ ہوتا ہے اے ایکس کیو تو یہ پھر کوارڈیٹک نہ رہتی اے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس سی is equal to zero اس میں اے بی اور سی ریل نمبر ہیں ادھر بتانے ہیں آپ نے خیر اے بی اینڈ سی آر ریل نمبر یہ ریل نمبر ہے ان کی جو کوئی نمبر بھی آ سکتا ہے فائیو ایکس کیر پلس پلس ٹو ایکس پلس ٹھری is equal to zero اے کی جگہ فائیو آگیا بی کی جگہ ٹو آگیا سی کی جگہ ٹھری آگیا یہ اس کی اگزامپل بھی ہوگی کوڈیٹک ایکس کیو لیکن ایک اور بات بتانی ہے آپ نے اے جو ہوگا وہ ایکس سکیر کا کوفیشنٹ ہوگا بی جو ہوگا وہ ایکس کا کوفیشنٹ ہوگا اور سی اس میں کانسٹنٹ ٹرم ہے وہ ہم بتائیں گے اے ایز کوفیشنٹ آف ایکس سکیر یہ ایکس سکیر کا کوفیشنٹ ہے بی جو ہے بی ایز کوفیشنٹ آف ایکس اور اس میں سی جو ہے وہ کانسٹنٹ ٹرم ہوگی سی ایز کانسٹنٹ سی کانسٹنٹ ٹرم یہ یہ تینوں چیزیں بتائیں گے یہ آپ کی ڈیفنیشن ہوگی اگزامپل کی ایڈنگ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ اگزامپل ہوگی یہ سٹینڈر فارم بھی لازمی لکھنی ہے آپ نے اور خالقہ بھی نے یہ بتایا تھا کہ اے بی اور سی ان نمبر ہم پوزیٹیو لیں گے بعض کارٹیٹیو کوئیشن ہم ایکسسائز سولو کرتے ہوئے سی کی ویلیو نیگیٹیو بھی آسکتے کوئیشو نہیں لیکن سٹینڈر فارم میں آپ نے ویلیوز پوزیٹیو ہی رکھنی ہے اے کے ساتھ تو ہمیشہ پوزیٹیو رکھنا ہے جب بھی ہم کوسٹن سولو کریں گے ون پوئنٹ ون ہوگی ایکسسائز ون پوئنٹ ٹو ون پوئنٹ سری اور ون پوئنٹ فور اس کی چار ایکسسائزیں اس چپٹر کی جہاں پہ بھی اے ایکس سکوئر سکوئر کے ساتھ نیگیٹیو نہیں لکھنا ہم نے پہلے ہم اسے ریئرینج کریں گے ایکس سکوئر والی ویلیو کو پوزیٹیو لے کر آئیں گے پھر سولو کریں گے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ابھی سے کہ یہ والی ٹرم ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے اس کا پوزیٹیو ہونا لازمی ہے تب ہی جاتے یہ ایکوئیشن سولو ہوگی اب دیکھتے اس میں پیور کوارڈیٹیو ایکوئیشن وہ کیا ہوگی پیور کوارڈیٹیو ایکوئیشن پیور کوارڈیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی پاور کیا ہونے چاہیے ٹو والی ہونی چاہیے اس میں یہ ون والی پاور موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں گے اس ٹرم کو ختم کرنے کے لئے بی کی ویلیو زیرو رکھیں گے دیفینیشن میں اس طرح سے ہم لکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس if بی ایکوئل ٹو زیرو ان ایکس پیر پلس بی ایکس پلس سی ایکوئل ٹو زیرو then تب چاہ ہوگا اب چیک کرتے ہم اے ایکس پلس بی کی جگہ زیرو ڈاٹ ایکس یہ والا پلس سی ایکوئل ٹو زیرو اے اور زیرو اور ایکس جب ملٹیپلی ہوں گے تو وہ ساری ٹرم زیرو ہو جائے گی اے ایکس پلس زیرو پلس سی ایکوئل ٹو زیرو اب دیکھیں یہاں پہ ایکس والی درم آئی نہیں رہی ہائی ایکس پور کتنی آرہی ہے سپیر آرہی ہے ٹو تو یہ والی جو ہمارے پاس ایکویشن ہوگی is called pure quadratic یہ pure quadratic کہلائیں گے اس کے اب example دیں گے ہم دو example آدمی لکھنی ہے 5 x square plus 2 is equal to 0 a والی term ہے صرف square والی term x والی term ہم نہیں لانے اس رہے 3 x square minus 2 is equal to 0 یہ بھی quadratic ہوگی لیکن pure quadratic ہے لیکن یہاں plus کا 2 ہے یا minus کا 2 ہے اب ہی آپ کو بتا ہے کہ a b c کی value plus یا minus ہو سکتی ہیں لیکن a کی value ہمیشہ positive رہی اب اس کے بعد دیکھتے ہیں linear equation یہ تو quadratic equation linear equation دیکھتے ہیں linear equation میں highest power 1 ہونی چاہیے x جو ہے اس کے اوپر degree جو 1 ہے تو ہم کیا کریں گے اگر a کو 0 put کر دیں a 0 جب put کریں گے x square ملٹیپلائی ہو کے 0 ہو جائے گا ہمارے پاس یہ بچ جائے گا b x plus c ہم لکھیں گے جیسے یہاں equal to 0 یہ اب a کی value 0 put کریں گے in a x square plus b x plus c is equal to 0 then تب کیا ہوگا اب a کی جگہ 0 put کر دیں 0 x square plus b x plus c is equal to 0 یہ ساری term 0 ہو جائے گی یہاں پہ بچ جائے گا b x plus c is equal to 0 is called linear equation وہ linear equation بن جائے گی ہم کیا لکھیں گے is called linear تو وہ linear equation کہلائے گی example اس کی کس طرح سے دیں گے square والی term لکھنی نہیں ہے کیا لکھ دیں گے 2x plus 3 is equal to 0 5x minus 4 is equal to 0 square والی term نہیں تو ایسی equation جس کی power 1 ہو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں an equation which contains highest power 1 is called linear equation وہ linear کی definition بن سکتی ہے اگر آپ ایسے لکھیں آپ کی book میں اس طرح سے ہے تو وہ یہ زیادہ best ہے ایک example بھی دینی ہے mcq کے طور پہ بھی آ سکتی ہے pure quadratic equation میں کیا چیز 0 رکھتے ہیں b 0 رکھنا ہے linear equation میں کیا چیز 0 رکھنا ہے mcq a 0 رکھنا ہے exercise 1.1 پہلی exercise ہے اس کا question number 1 ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ question کے جو لکھا ہوا ہے سارا کچھ ڈی ٹیل کے کیا کرنا ہے اس equation کو standard form میں لکھنا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ کو standard form میں بتا چکا ہوں وہ کس طرح سے ہے کہ وہ یہ بنے گی ہمارے پاس ax square plus b x plus c is equal to 0 x square والے x والے اور c یہ ساری والے x side پہ اور اس کے right side پہ 0 ہونا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنی ہے x square کے ساتھ ہمیشہ positive ہو آپ دیکھتے ہیں solution x plus 7 x minus 3 is equal to minus 7 اس میں یہ بھی بتانے کہ pure quadratic equation کون سی ہے linear کون سی بن رہی ہے کچھ cutting بھی ہوگی linear بھی بچے گی وہ دیکھتے بیٹا یہ جو x ہے یہ اس کے ساتھ multiply ہو رہے ہم نے 9 میں chapter number 2 میں پڑھا تھا پھر 7 ہے وہ multiply ہو رہے x minus 3 کے ساتھ equal to minus 7 یہ value same ہوگی x minus 3 x 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 multiply x 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 1 پلس کا سہمان ہو جائے گا یہاں پہ x پلس 4 x مائنس 14 is equal to 0 یہ quadratic equation کی standard form ہوگی یہ pure بھی نہیں ہے یہ linear بھی نہیں ہے standard form ہوگی second question اس کا second part کرتے ہیں second part دیکھیں یہ quotient کی form میں آگیا fraction کی شکل میں اس کو بیٹا کیسے سول کرنا ہے LCM لے کے آپ دیکھیں 3 اور 7 کے LCM آتا ہے 21 یہ 3 یہ 7 3 1 3 7 پھر 7 سے 1 3 اور 7 3 7 LCM کیا ہے 21 21 کو ہر ایک quantity سے multiply کر آ دیں multiplying by 21 whole equation multiplying by 21 21 سے پوری ایکیشن کو multiply کر رہے ہیں پہلے پوری ایکیشن دیکھ لیں سارا کے ساتھ 21 multiply کر آ دیں 21 21 اور ادھر بھی 21 آپ cutting دیکھیں 3 7 21 7 3 21 یہ آپس پہ پھر multiply ہو رہے ہوں گے 7 21 دیکھیں 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 سٹینڈر فون پارٹ اٹک ایکوشن نیکس پارٹ دیکھتے ہیں پارٹ تھرڈ ہے اس کا اس میں بھی لیں گے پہلے ابھی ہم نے لیا وہ نمبر میں تھا 3 اور 7 کا وہ تو آپ نے 21 فائنڈ کر لیا ابھی یہ الگبرک ایکسپریشن میں ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا لسیم کیا ہوگا x into x پلس 1 اس کا لسیم ہوگا solution x over x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 6 پیٹا اس کا لسیم آ رہے گا x into x plus 1 یہ والی value x plus 1 اور یہ value ہم لکھیں گے multiply by x into x plus 1 on both sides دونوں سائٹوں سے multiply کریں گے پہلے لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہمارا question ہے x plus 1 over x is equal to 6 یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی تاکہ ہم وہ value ہم لکھیں جو multiply کروانے ہیں یہ multiply کروانے ہیں dot لگا دیں x into x plus 1 یہ ہوگی اس کے ساتھ بھی dot لگا کے x into x plus 1 یہ value ہوگی اس کے ساتھ بھی dot لگا دیں x into x plus 1 یہ multiply ہو رہے ہیں آپ اس میں یہ پوری value cancel ہو جائے گی x یہ اور x یہ یہ بن جائے گے x square یہاں سے یہ value cancel ہو جائے گی بیٹا x x cancel یہاں پہ بچے گا x plus 1 x plus 1 two times تو یہاں پہ بن جائے گا x plus 1 کا whole square یہ بات یاد رکھنی ہے یہاں پہ بنے گا ہمارے پاس 6x یہ والا into x plus 1 next step میں میں اس کو multiply کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا x square plus a square plus b square plus 2ab a square plus b square b1 ہے plus 2 پہلی value اور دوسری مطلب a اور b is equal to 6x square plus 6x 6x سے multiple ہوگا 6x square 6x 1 سے ہوگا 6x یہ کتنے ہو جائے گا x square اور x square 2x square plus 1 plus 2x یہ والے minus 6x square minus 6x is equal to 0 اس سائیڈ پہ سارا 0 بچ جائے گا اب یہاں سے کیا بچے گا یہ دیکھیں minus کا 4x square یہ اور یہ یہاں سے بچے گا minus کا 4x اور یہ والا 1 is equal to 0 lecture کے شروع میں میں نے آپ سے آپ کو بتایا تھا کہ quadratic equation میں جو x square کے ساتھ value ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہوگی positive ہوگی ہم کیا کریں گے اس ساری value کو اس سائیڈ پہ لے جائیں گے 4x square ادھر جائیں گے پلس minus 4x ادھر جائیں گے پلس 1 ادھر جائیں گے ہم اس طرح کر رہے ہیں 0 is equal to ساری value اس سائیڈ پہ جائے ہیں 4x square plus 4x minus 1 یہ ہمارے پاس quadratic equation بن گئی اب آپ یہ 0 کو اس سائیڈ پہ لکھیں یا ادھر لکھیں کوئی فائٹ نہیں پڑھنا آپ لکھ سکتا ہے 4x square plus 4x plus 1 is equal to 0 یہ quadratic equation part 4 دیکھتے ہیں اس کا lcm چاہ جائے گا ادھر آپ بتائیں سوچیں ذرا x into x minus 2 جیسے یہاں پہ x into x plus 1 x into x minus 2 تو multiplying by x into x plus 1 on both sides وہی کام کرتے ہیں دونوں سائیڈے سے اس کو multiply کرا دیتے ہیں solution x plus 4 x minus 2 minus x minus 2 نیچے x یہ سوڑی سی جگہ چھوڑ دیں گے plus 4 4 کے ساتھ بھی جگہ چھوڑ دیں گے is equal to 0 اسی جگہ چھوڑیے کہ ہم نے ابھی multiplication کروا دیا حصے کروایں گے dot لگا کے x into x minus 2 ادھر بھی dot لگا کے x into x minus 2 ادھر بھی dot لگا کے x into x minus 2 اور ادھر بھی dot لگا کے x into x minus 2 ساری value کے ساتھ ہم نے x into x minus 2 multiply چھوڑ دیا cutting ہو جائے گی یہ اس سے cancel یہ جو red one x ہے یہ multiply ہوگا x plus 4 کے ساتھ یہ minus آجائے گا اب یہ ہو جائے گی cutting x minus 2 x minus 2 x plus 1 x plus 1 two times x minus 2 whole plus 4 x into x minus 2 is equal to یہ ساری term کیا ہو جائے گی 0 جیسے یہاں پہ کیا 6x into x plus بعد میں multiplication کرویں گے x کو پہلے multiply کر دیں x pair plus 4x minus اب کیونکہ باہر minus ہے تو ہم bracket رہنے دیں گے either side پہ plus ہم نے bracket ختم کر دی اب یہاں پہ minus ہے تو ہم bracket رہنے دیں گے bracket کے اندر یہ procedure کریں گے مطلب کیسے a square plus b square minus 2 a اور b یہ وہ سارا procedure bracket میں کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ minus کی وجہ سے اگلے سطح میں sign change کرنے ہیں plus 4x square minus 4 2 are 8 x is equal to 0 آپ یہ sign change کریں گے square بھی لے لیں گے x square plus 4x minus x square plus پھر minus آ جائے گا minus 4 minus minus plus 2 2 are 4x plus 4x square یہ والا یہ ہے دیت آ جائے گا آگے آ جائے گا minus 8x x square minus x square آپس میں cancel ہو جائیں گے 4x اور یہ 4x یہ ہو جائیں گے 8x minus کا 4 plus کا 4x square minus 8x is equal to 0 plus اور minus یہ cancel ہو جائیں گے ترتیب سے لکھ دیں 4x square پہلے پھر minus کا 4x بعد میں is equal to 0 یہ پھر اس کا part number 5 ہے اور last part ہوگا 6 اس قسم کے total 6 part سینگ اسی طرح سے LCM لے کے solve کرنا ہے اس کا LCM ہے x into x plus 4 تو دونوں سائٹوں سے multiply کروا دیں گے x plus 3 x 4 minus x minus 5 x یہاں پہ جگہ چھوڑ دیں گے multiplication کے لئے یہاں پہ 1 دیکھ دیں گے multiplying by x into x plus 4 on both side وہ multiply یہیں پہ کروا دیتے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں آپ کو بتایا ہوا ہے x into x plus 4 x into x plus 4 یہاں بھی x into x plus 4 اب بیٹا جی یہ یہاں سے cutting ہو جائے گی x جہاں ان دونوں ویلیوں کے ساتھ multiply ہوگا تو ہم اس طرح سے لکھ لیں گے x into x plus 3 minus x کی cutting ہو جائے گی اب پہلے ہم کیا کرتے تھے یہاں پہ بھی x plus 4 ہوتا یہاں پہ x plus 4 ہوتا تو square لے لیکن یہاں پہ x minus 5 اور آگے x plus 4 یہاں پس میں multiply ہو رہے ہیں تو x minus 5 x plus 4 is equal to 1 جب کسی چیزے multiply ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا x ہی آئے x into x plus 4 آپ multiplication کرتے ہیں x square plus 3 x minus x ان کے ساتھ multiply ہوگا مطلب پہلے ہوگا x plus 4 کے ساتھ یہ x ان دونوں value کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں پھر یہ minus کا 5 وہ ان دونوں value کے ساتھ multiply ہو رہی ہے لیکن ایک بات کا خیار رکھنے بیٹا یہاں پہ کیا ہے minus تو یہ bracket آپ نے بعد میں لگا دی نہیں بریکٹ کیوں آئے کیونکہ یہاں پہ minus ہے اگر یہاں پہ plus ہوتا تو ہم یہ bracket use نہ کرتے اس minus کی وجہ سے یہاں پہ bracket آئے گی آگے simple multiplication x x سے multiply ہوگا x square plus 4x یہ ہمارے پاس x square plus 3x minus یہ والی bracket یہاں پہ آگئی x مائنس اس سے مائنس 5x minus 20 is equal to x square plus 4x اب اس minus سے sign کرنے وہ کر دیں x square plus 3x minus x square minus 4x plus 5x plus 20 یہ ساری value در آگئے یا پہلے ایسے رہنے x square plus 4x دیکھتے ہیں اس کی cutting ہوگی cutting کر دیں یہ 3x ہیں یہ minus کے 4x ہیں کتنے یہاں سے بچ جائیں گے minus کا 1x یا same کو add کر دیں 3 اور 5 8x میں لکھ دیتا ہوں 8x 3 اور 5 8x minus کا 4x plus کا 20 اب یہ دونوں value ادھر آگئے minus x square minus 4x is equal to 0 یہ بھی minus 4x یہ بھی minus 4x minus 8x لکھتے ہیں 8x minus 8x plus کا 20 minus x square is equal to 0 plus اور minus cutting ہوگئی کیا بچا 20 minus x square یہ والا 20 minus x square is equal to 0 pure کیونکہ x والی x والی اور b والی term ہے ہی نہیں last part اس کا دیکھتے ہیں اب اس کا LCM دیکھنے کیا آرہے ہیں LCM میں x plus 2 بھی آئے گا LCM x plus 3 بھی آئے گا اور یہ 12 بھی شامل ہوگا اس LCM میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لکھ لیتا ہوں پہلے multiplying 12 into x plus 3 into x plus 2 اور both sides 12 into x plus 3 اور x plus 2 کو دونوں سائیڈ سے multiply کروا دیں کرتے ہیں جی پہلے یہ question exit لکھ دیں گے جگہ چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ 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 x plus 1 x plus 2 plus x plus 2 x plus 3 یہاں پہ جگہ چھوڑتے ہیں اور 25 over 12 وہاں پہ بھی جگہ into x plus 3 اور x plus 2 یہ ادھر بھی 12 into x plus 3 اور x plus 2 یہ ادھر بھی 12 into x plus 3 اور x plus 2 دونوں سائیڈ کٹیں کر دیں گے یہ اسے cancel ہو جائے گا بچے گا آپ کے پاس 12 into x plus 3 x plus 1 یہ بچے گا plus یہ cancel ہو جائے گا 12 آ جائے گا 12 پہلے لکھ لیں جیسے یہاں پہ 12 پہلے آ جائے 12 into x plus 2 آگے x plus 2 ہی ہے آگے کیا لکھا x plus 2 تو 2 time کر لیں 12 cancel ہو جائے گا side بھی کیا پہلے 25 x plus 3 پھر x plus 2 simple multiplication number کو بعد ملٹیپلے کریں گے constant کو یہ 12 لکھیں x نے دونوں کے ساتھ ملٹیپلے ہونے وہ میں لکھ لیتا ہوں x نے ملٹیپلے ہونے x plus 1 کے ساتھ پھر 3 نے 3 نے ملٹیپلے ہونے ہے x plus 1 کے ساتھ break and close آگے square کھول دیں plus 12 link square open کر دیتا ہے a square plus b square plus 2 4 x 2 a b direct جگہ کام ہونے کی مجھے سے یہ پہ 25 ان دونوں کو ملٹیپلے کرنا ہے اب یہاں سے میں ملٹیپلے گیشن ڈیریکٹ کروں گا x ان دونوں ساتھ جب ہوگا x square plus 2 x وہ میں ملٹیپلے گیشن ڈیریکٹ کرنا ہو یہ x square plus 2 x اب 3 کی پار یہ 3 x plus 6 آئے گئی ہے ذرا غور سے دیکھ لیں اس بات کو x دونوں ساتھ x square plus 2 x وہ گیا 3 اور 3 x plus 3 2 6 6 اس کو solve کرتے ہیں 12 x square plus x 3 x plus 3 plus 12 اندر ملٹیپلے ہو رہا ہے 12 x square plus 2 square 4 48 آ جائے گا 48 x آ جائے گا کیونکہ آگے x بھی ہے is equal to 25 یہ دیکھتے ہیں x square 3 اور 2 5 x plus 6 یہ والا 12 پہ ادھر ملٹیپلے آتے ہیں 12 x square plus 3 اور 4 یہ 12 ہو جائیں 3 اور 1 4 x ہو جائیں 3 x اور 1 4 x پیچھے 12 ہے تو وہ ہو جائیں 48 x 3 12 سے ہوگا 36 6 x minus x یہ مطلب ہوگی کھٹیں گے نہیں کرنی آپ نے بتا رہا ہوں گے یہ ہمارا procedure ہو گیا 96 x اور minus 125 x یہاں سے یہاں سے کتنے بچنے بچنے ہاں 29 بچنے 29 بچنے یہاں پہ بچیں گے minus کی 29 x یہاں پہ بھی minus کی value بچے گی 66 یہ آپ نے بتایا نہیں کہ 150 کو یا 150 64 کو نہیں کالے تو اتنا بچنے آپ سمپل بتا رہے جب 30 اور اس کا ہو گیا تو باقی وہ ہی بچتا minus x square یہاں سے cutting ہوئی 25 x square minus 125 x اور 96 x یہاں سے بچے گا 29 x اب constant 150 minus اور plus 84 calculator پہ سے لکھیں minus 150 plus 84 آجیے minus 66 وہی بات تھی start والی x square ہمیشہ کس میں ہونا چاہیے positive اس ساری value کو ادھر لے گئے یہ جب ادھر جائیں گی value x plus 29 x plus 66 اور اس سائیڈ بھی کیا رہے جائے گا v یہ quadratic equation آگیا یہ answer ہے کیونکہ اس کو ہمیشہ positive میں رکھ ہے اس ساری value ادھر لے گئے اچھ book پہ ایسے بھی جواب ہو equal to zero بیٹھے zero کو left side پہ لکھیں یا right side پہ لکھیں فرق نہیں پڑھنا لیکن sign کا فرق لازمی ہے جب آپ یہ ساری value left سے right side پہ لے گئے تو sign سب کے change ہوئے minus اثا تو plus minus اثا plus minus اثا plus اوکی ہو گیا بیٹا question one آپ کا complete ہو گیا